ملک فتح و نسرت پاتا تھا عظمت کا جنڈا لہر آ رہا تھا ہر وہ طاقت جو اسلام اور مسلمان کے خلاف اٹھتی آپ نے اسے نست و نابت کر دیا ایک مرتبہ آپ نے ایک قاسد کو بیت المقدس بھیجا وہ قاسد کوئی عام آدمیوں کا نہیں بلکہ صحابہ اکرام کا قاسد قاسد بیت المقدس پہنچا اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس پر پادریوں کا قبضہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو پادریوں کی چنگل سے آزاد کرانا چاہتے تھے صحابہ اکرام نے پادریوں سے کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ پیغام لائے ہے کہ تم لوگ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ یہ سن کر پادریوں نے کہا ہم لوگ صرف تمہارے امیر المومن کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ جو نشانیاں ہم نے فتح بیت المقدس کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہے وہ نشانیاں ہم تمہارے امیر میں دیکھنا چاہتے ہیں اگر انشانیاں تمہارے امیر میں موجود ہیں تو ہم بغیر جنگ خون خرابے کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے یہ سن کر مسلمانوں کا ایک عاصد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ آپ کو سنایا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ستر پیون سے لبرز جببہ پہنا امامہ شریف پہنا اور جانے کیلئے تیار ہو گئے سارے صحابہ اگرام حضرت عمر سے عرض کرنے لگے حضور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے بڑے بڑے پادری ہوں گے آپ اچھا نیا لباس پہن لیں ہمارے بیت المال میں کوئی کمی نہیں ہے انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو مگر اللہ ہوا صحابہ اگرام کی یہ بات سن کر فاروق عظم کو جلال آ گیا اور فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھے کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھے لباس کی وجہ سے ملی ہے نہیں عمر کو عزت حضور کے غلامی کی وجہ سے ملی ہے آپ فوراں سواری تیار کر کے روانہ ہو گئے جیسے یہ آپ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق عظم کا حلیہ مبارک دیکھ کر سرکار عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دیکھ کر پادریوں کی چیکھیں نکل گئی اور حضرت عمر کے قدموں میں گر پڑے اور ساری بیت المقدس کی چابیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے جو حلیہ فتح بیت المقدس کا کتاب میں پڑا ہے یہ وہی حلیہ ہے اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو پلیز لائک اور کمنٹ کر دیں اور ساتھی سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ویڈیو سے آپ محروم نہ رہے ملتے ایک اور نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ